بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے کہ اللہ آپ کے امجد اللہ خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے تو یہ نتائج آئے ہیں اور جب پولنگ بوت میں پولنگ بوت میں جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو میرے ساتھ جو کاؤنٹنگ میں چلے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہم جب دو سو تین سو اٹھاگے پیچھے ہو رہے تھے تو میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ رہیں گا جو بھی رہیں گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سے کام لینا چاہ رہا تو انشاءاللہ برابر اپنے کو جتائیں گا یا نہیں تو اس کے لئے اور کوئی دوسرا اپنے لئے کام رکھا ہے انتخابات کے ریزلٹ آنے کے بعد سے کئی گھروں میں ایک ماتم ہو گیا خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ورکر کام کر رہے ہیں جن کی والدین جن کی خاص طور پر ان کے والدہ کئی ایسے فون سائے مجھے کہ آپ دس نومبر کے دن آپ نومینیشن ڈالے دس نومبر سے لے کر ہم آج کی تاریخ تک روزہ ہے ہماری والدہ ضعیف ہے ساٹھ ستر سال کی عمر ہے اور نوجوان ورکروں کی والدہ روزہ ہے مسسل سعودی عرب سے ایک فون آتے رہے کہ ہم جو ہے آپ کی کامیابی کے لیے کعابے میں ہم دعا کر رہے ہیں مدینے میں ہم دعا کر رہے ہیں نہ جانے ایسے ایسے ٹیلی فونس آتے رہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ امریکہ سے فونس آسٹریلیا سے پینیڈا سے آپ بتائیے کہ میں بہت ایک چھوٹا بندہ ہوں بہت چھوٹا بندہ ہوں یعنی جمہوریت میں ایک امیلے کا مقام بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آج میرے الیکشن کا سارے دنیا میں چلچہ ہو رہا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آیا جنہی سے کہ ایک لیڈی مسسل فون آ رہا تھا میں فون اٹھایا تو کوئی ایک لیڈی فون کی فون کر کے یہ بولی کہ میرا لڑکا تین دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے اب آپ بتائیے میں چھوٹا ہوں بہت دیر ان سے گفتک ہوئی بلے آپ ویڈیو کانفرنسنگ کریے میرے لڑکے کو حیمت دیجئے میں ان کا لڑکا ٹنت کلاس کا ہے چھوٹا ہوں اور ان کی لڑکی سیونت کلاس میں ہے پھر بعد میں ان کی والدہ سے بات کیا تو بل رہے تھے کہ میں نورخاں وزار کی رہنے والی ہوں میری شادی ہو کر چھوٹا ہوں میرا لڑکا آپ کا دیوانہ ہے برحال یہ جب سے ریزلٹ آیا ہے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے ایک نئی تاریخ ہم کبھی ہمارے بچمنے میں دیکھتے تھے کہ ایک انہ دورائی بول کر ٹیمیلینڈو کا ایک لیڈر تھا انہ دورائی جو ٹیمیلینڈ کا لیڈر تھا اس کے انتخال کے جب چلتی ٹرین میں سے لوگ کود کر اپنی جان دے دیے لیڈر کے لیے راج شکر اڈی کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ صدمے میں وہ ہو گئے غازی ملت کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ کئی مہینوں تک غمزد آ رہے اور یہ ویسا ہی منظر دیکھا میں برحال انتخابات تو آتے رہیں گے انتخابات جاتے رہیں گے ابھی فاضل مقرر بہت یعنی الیکشن کے بعد سے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی میں جو ہے کہ نین میں بھی میں پیزل دورے کر رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا میرے الیکشن کے انتخابات ریزلٹ آنے کے دیکھئے میں نو نومبر تک میں کینڈیڈ نہیں ہوں دس نومبر کے دن میں کینڈیڈ بنا اور پندرہ کے دن جو ہے ہمارا سیمبل آیا پندرہ سے اٹھاویس تک ہم الیکشن لڑے پندرہ سے اٹھاویس تک ہم الیکشن لڑے اور صرف چودہ دن کی محنت میں ہم جو ہے پائنٹالیس ہزار اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے فٹی فائی ٹاؤزر ٹو ہنڈرڈ سیونٹی فائی اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے یہ واقعی یا خود پورے والوں کا بہت بڑا احسان ہے جو خائدین میرے ساتھ جو پھر رہے تھے ہمارے جو سینئر خائدین ہیں میرے ساتھ جو پدیاترہ میں پھر رہے تھے جو نوجوان میرے ساتھ پھر رہے تھے نہ ان کو ناشٹے کی فکر تھی نہ ان کو لنچ کی فکر تھی نہ ڈینر کی فکر تھی جب شروع شروع میں انتخابات جب نومینیشن کے بعد میں ایک دو دن مجھے پائیسوں کی بہت تنگی ہوئی کیونکہ الیکشن میں جو ہے پائیسے کا بہت اہم رول ہوتا ہے منی میکس ونڈرس ان پالیٹکس منی میکس ونڈرس ان پالیٹکس لیکن یہ الیکشن یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس پائیسہ رہو یا نہ رہو آپ انتخابات میں حصہ لے سکتے لوگ گھر سے نکل کے اوٹ ڈالنے کے لیے پائیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کسی کا اوٹ خرید سکتے لیکن ضمیر نہیں خرید سکتے آپ آپ کسی کا اوٹ خرید سکتے لیکن ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے میں ایک کلی کی بات بول رہا ہوں میں جب چاند بھائی کی موتہ سے نکل کے اللہ ہمارے مرہوم چاند بھائی کو بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ان کے گھر والے بول رہے تھے کہ جب سے آپ کا ریزلٹ آیا چاند بھائی بہت سدمے میں تھے چاند بھائی وہ شخصیت ہے جو فقر ملت عبدالواحد و ایسی کی خدمت کی ہے جب فقر ملت عبدالواحد و ایسی چنچل گڑا جیل میں تھے تو چاند بھائی جو ہے روزانہ میوہ لے جا کر جام وغیرہ لے جا کر دن دن بھر جیل کے باہر بیٹھتے تھے یعنی پہلے زمانے کے جو جماعت کے کارکون ہوا کرتے تھے کہ صدر اگر جیل میں ہیں تو اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے گھر کے باہر سوتے تھے اس کے تو یہ مرہوم محمد جہانگیر پہلوان غلام رسول ماسٹر صاحب اور یہ جو کل انتخال ہوا ہمارے چاند بھائی ڈبیر پورا تو یہ وہ پیڑی کے لوگ ہیں جو فقر ملت عبدالواحد ہوئے سی صالح ملت خلطان صلاح الدین ہوئے سی غازی ملت علاج محمد عمان اللہ خان ڈاکٹر خائم خان مجید اللہ خان فرد آدم ملک صاحب اور عمجد اللہ خان کی بھی خدمت کی ہے آپ دیکھئے کہ کوئی پیدل دورہ ان سے نہیں چھوٹا کینڈڈ لیٹ جاتا تھا لیکن انہوں آدھا گھنٹا پہلے بڑا جھنڈا لے کے تھے رہے رہتے تھے پھر کوئی ڈیمینڈ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کئی مرتبہ بیچاروں کو کوئی اگر لفٹ نہیں دیتے تو پائدل آتے تھے مجھے اچھا یاد ہے کہ جب 1992 میں منجلس بچاؤ تحریک نئی نئی بنی تھی ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے میں گاڑی چلا رہا تھا خان سا بازک بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ گول کنڈا خلے میں جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے تو چاند بھئی سائیکل پہ آ رہے تھے وہاں سے واپس کڑا کے کی سردی تھی جلسے وہ دنوں میں تو ایسا کمیٹڈ ورکر تھے چاند بھئی میں بیان نہیں کر سکتا کل میں جب ان کی موتہ سے باہر نکلا تو سامنے سے آٹوں میں سے خواتین جا رہے تھے دو آٹوں میں خواتین آٹوں میں سے چھیک رہی دیکھ کے میرے کو کہ آپ ہمت نے ہارنا چاہے وہ یا خود پرے کے میرے ووٹر ہے آپ جیتے ہوئے کینڈٹ ہیں آپ آپ دیکھئے اگر میں جیت جاتا تو اتنا چرچہ نہیں ہوتا آج اتنے لوگوں کے دلوں میں میں جگہ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا یقینا کچھ مایوسی ہوئی ہے کسی کے آنکھ میں آسو آئے ہیں کوئی غم زدہ ہوا ہے لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہت بڑا کام لینے والا ہے میں جب پہلی مرتبہ کارپوریٹر تھا غازی ملت نائنٹی نائن میں الیکشن ہارنے کے بعد میں دو ہزار دو میں کارپوریٹر الیکشن آیا کئی لوگ جب ہی بھی بولے ارے اگر آپ چنچل گڑے سے الیکشن لڑیں گے ہار جائیں گے تو بہت بیزتی ہوں گی آپ مت لڑیے کئی لوگ بولے میرے ساتھ دھنے بٹنے آلے ہمارے تحریک کے بھی کئی لوگ بولے لیکن میں زد پہ لڑا الیکشن اور اللہ تعالیٰ مجھے جیتایا مرون صدر سالہ رہ ملت سلطان صلاح الدین ویسی صاحب بقیدے آیا تھے میں وہ کینڈڈ ہوں جس کی مخالفت میں صلاح الدین ویسی صاحب پیدل دورے کرے جب ان کے پیر میں تکلیف تھی تو ان کو رچھے میں بٹھا کر گڑی بولی یا خط یعنی باغے جارہ کے گلیوں میں گھومیں لیکن اللہ تعالیٰ الیکشن جیتایا اپن جیت کے بھی خاموچ بیٹنے آلے نہیں ہار کے بھی خاموچ بیٹنے آلے نہیں اب جیتے سو دوسرے دن سے شروع ہو گئے پن گلی گلی پھرنا شنچل گڑے کا ایسا حلقہ تھا یعنی دہ ٹیل اینڈ آف ایریا یعنی دو ہیسی ملی کانسٹینسیم کا ٹیل اینڈ اور ہم وہ خسمت والے کارپوریٹر تھے ہمارے کو دو ایم پی دو ایم ایلے لگتے تھے یعنی ملک پیٹ کا ایم ایلے نل گنڈے کا ایم پی یا خود پورے کا ایم ایلے یا خود ہیدر آباد کا ایم پی تو دو ایم ایلے دو ایم پی میرا کام رکھاتے تھے میرا کام رکھاتے تھے خیر اللہ تعالی الیکشن جیتا دیا ایک سال یعنی الیکشن کے ایک سال دیڑ سال کے بعد سے شروع کر دیئے سیڈ ریزاف ہونے والی ہے سیڈ ریزاف ہونے والی ہے آخری دن کارپوریٹر کا یعنی پانچ بجے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا میں ساڑھے تین بجے ایک فائل لے کے اس وقت کے بلیہ کمیشنر کنے گیا تو انہوں نے بلا ابھی دو گھنٹے ہیں میرے فائل پر سائن کرو تو بعد میں وہ سیڈ ریزاف ہو گئی میں دوسرے حلقے سے لڑا الیکشن تو جو میں پرانے حلقے میں تھا آج بھی مجھے ہمارے رئیس کے والد ہمارے والد کے دوست تھے یعنی ایک ساتھ اسکول میں پڑے تھے تو میں جب پہلی مرتبہ باغ جہرہ میں جب گیا میں تو وہ مجھے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے بلکہ پورے محلے میں ملاتے پھرتے تھے بچارے اللہ ان کو جنت مغفرت کرے ان کی ہمارے رئیس کے والد میں نام بل رہا ہوں میرے والد کے دوست تھے اور ہمارے خالد کے والد محمود چاچا تو یہ جو محمود چاچا میں نام لے رہا ہوں غازی ملت کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی یاد ہوں گا آپ لوگوں کو نوجوان نسل جو بزرگ ہے جو نریندرہ فائرنگ کرا تھا خان صاحب کے اوپر تو ان کی گاڑی میں گولی لگی تھی خان صاحب ان کی گاڑی میں بیٹے ہوئے تھے محمود چاچا کی تو محمود چاچا پورے کورما گڑے میں لے کے میرے کو پھرتے تھے میرا بچہ ایلیکشن لڑا میرا بچہ ایلیکشن لڑا بولتے تو برحال اللہ تعالیٰ جو ہے چنچل گڑے کا کارپوریٹر پانچ سال رکھا وہ سیڈری ضف ہوئی پھر ہم بازوک سے لڑے آزمپورے سے بہت چیلنجس ایسی پیسے کی بھرمار لاکھوں روپے باتے سلم بستیاں تھے بہت کھیل کھیلا گیا اس وقت ہمارے احمد بلالہ اے مل لے تھے بہت ہنڈا گردی کی گئی لیکن اللہ میاں جیتا دیا جیتا دے کے بعد میں پھر نیا حلقہ ملا پرانا حلقہ پورا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تھا تو اللہ میاں جو ہے ٹرانسفر کرے میرے کو ادھر اب یہ حلقہ میں کام کرے ہم دبا کے فل پانچ سال تک نہ خود سوئے نہ ڈیپارٹمنٹ ہم کو سونے دیے لیکن ایک بات یاد رکھی آپ آفیسرز جو ہے میرے کو بہت پسند کرتے ہیں اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میں صرف کام کے لیے لڑتا ہوں ان سے میں کوئی پرسنٹیج کے لیے کبھی نہیں لڑا ارے یہ نئے حلقے میں آئے بیمالی شروع ہو گئی یہ حلقہ ریزف ہو رہا یہ حلقہ ریزف ہو رہا آفیسرہ بول رہا ہے پورے بھون چلیے اس کو لیڈیز کریں پہلے جو ہے بی سی کریں اب اس کے بعد میں اس کو لیڈیز کریں ہم جا کے اکبر باغ لڑے اکبر باغ میں فل پولیس کا ظلم اتنا ظلم ارے رے 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 وہ میرے کوئی یاد کر رہے تو ہسی ہوتی گھر سے نکلے تو دو گاڑی پولیس کوئی ہاتھ ملا بیچارے مسجد میں ایک پیشی معاملہ ہاتھ ملا ہے ان کے گھر پہ پولیس خیر برحال ہرا دی ہے ہمارے کچھ گارہ بارہ سو سے ہرا ہے تو جس دن ریزلٹ آیا اس دن میں گھر کو آیا پانی نہایا کیونکہ پورے جسم میں بدبو ہو جاتی ہے اور کاؤنٹنگ میں بیٹے تو اندر پانی نہانے کے بعد میں میں دو رکعہ شکرہ نے ادا کرا سجزے میں جا کے اللہ سے دعا کرا کہ اے اللہ میرے کو یہ دلدل سے پاک دامن نکالا کیونکہ یہ سیاسی دلدل ایسا ہے آپ نہیں چاہتے ہوئے آپ کو روشوت لینا پڑتا کمیشن لینا پڑتا آپ کو پینا پیلانا پڑتا غلیص کاروبار کرنا پڑتا لیکن اللہ میں جو ہے دس سال کارپوریٹر رکھے پاک دامن نکالا نماز پڑا سارے لوگاں رو رہے تھے نیچے سب کو جا کے بولا دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام رکھاؤں گا خاموش بیٹھئے اس کے بعد میں میں جب کارپوریٹر تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا کارپوریٹر نہیں رہنے کے بعد میں اومن کیا ہوتا تھا میں جب کارپوریٹر تھا دن میں ایریے میں پھرتے دو فرمے آفیس میں بیٹھ کے ایک دو گھنٹے آرام کرتے رات میں دعواتہ اٹینڈ کرتے ارے کارپوریٹر نہیں تھے تو چوویس گھنٹے کام لگیا وہ این آرائی کیسز یہ کیسز وہ کیسز برحال آفیس میں جو ہے کارپوریٹر تھے جب ایک ایریے تک محدود تھے نل لائی ڈرینیز موری اب کیا ہو گیا اپنے کھلا ہو گیا پورا حضر آباد اپنا ہو گیا تو لاک ڈاؤن آیا لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ بہت خدمت لیا سوچ نہیں سکتے تھے کئی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے ارے آپ روزانہ جو ہے دس پندرہ لاکھ روپے کا میٹیریل باٹ رہی یہ آپ نے آرہا کہاں سے پوچھتے تھے کئی لوگ پوچھے کئی میرے ساتھ اٹنے بٹنے آلے ہمارے پارٹی کے لوگ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت کام لیا دور درست علاقوں میں جا کے ہم کام کرے یہ آپ کے جو شامر پیٹ کے ایک علاقے میں میں لے جا کر راشن کے پاکٹان دیا تین دن یا چار دن کے بھوکے بٹنے ہوئے تھے لوگ اتنی سخت کرفی کسی کے باپ کو جانے نہیں جانے پولیس والے ہمارے آنند رہوسا وہاں پر ایسی پیتے پیٹ بشیرہ بات ساری ان کو فون کیا ان سے اسکارٹ لیا لے جا کر وہاں پر برحال انتخابات آئے یا خود پرے سے ہم امیدوار بنے اب یہاں پر بھی وہی بڑے بڑے باتاں چیلنجاں تھرڈ نمبر آتے تھرڈ نمبر آتے آپ دیکھئے اسدودین ایسی میری نظر میں ایمیچور لیڈر ہے کیا ہے ایمیچور لیڈر ہے لاؤنڈا پالیٹکس بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں پھر یہ لاؤنڈا کیا کرا تلنگانہ ایجیٹیشن چال ہوا دیکھئے سالہ رہ ملت تھے غازی ملت تھے یہ لوگوں کی ایک سیاست کا ایک مخان ہوتا تھا یعنی کوئی فون اگر کرتے خان صاحب کوئی پولیس ٹیشن کو فون کرے تو وہ پولیس ٹیشن پورا حل جاتا تھا اگر کبھی خان صاحب کوئی دفتر کو چلے گئے تو بلیہ کمیشنر بھاگ کیا کے ریسیب کرتا تھا اب یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کری تلنگانہ ایجیٹیشن چل رہا پورا تلنگانے میں انہوں تلنگانے کی مخارفت کر رہے ہیں کبھی بول رہے ہیں رائل تلنگانہ کبھی بول رہے ہیں وہ کہتے ٹوٹی بنا دے یونین ٹیری بنا دیتا ہوں ٹوٹی ٹوٹی بول رہا بیٹھ کے آرے میں بولا اس کا دیماغ پاگل ہو گیا انہیں مار کھایا چھوٹنا بھائی اثر یا بڑا بھائی اب اس کے بعد میں کیا ہوا تلنگانہ بن گیا یعنی دو ہزار چودہ میں جب تلنگانہ بن رہا تھا تلنگانہ برناب مکر جی کی کمیٹی کی ریپورٹ آ رہی چار بجے تلنگانہ لگ ہو رہا یہ لاؤنڈا پالیٹکس بیٹھ کے دو بجے دو بجے بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ انڈی ٹی وی پہ انٹرویو ہے یہ بول رہا کہ تلنگانہ نہیں بنتا کائیسا بنتا ہم دیکھتے خیر تلنگانہ بن گیا اب انہ سے بہت امیدان تھے ہم بھی جا کے تلنگانہ ایجیٹیشن میں بہت کام کرے پورے تلنگانہ ایجیٹیشن میں کوئی شیروانی پینکے نہیں آتا سیوائے ہم جد اللہ خان کے یہ انہ کے بیٹا بیٹی جو ہے خواہش کرتے تھے مہین اسٹریٹ پہ جانا تخریر کرنا پرانے فوٹوز پرانے ویڈیوز نکالو اب بہرحال انہ بدل گئے انہ اپنے کو نہیں پچھان رہی انہ اپنے کو نہیں پچھان رہی انہ کیا کرے جا کے ان کے گھوز میں بڑھ گئی انہوں ان کے گھوز میں بڑھ گئی اتفاق سے جو ہے یہ آج ہی کے دن دس ڈیسمبر کے دن نائنہ نرزیمہ ریڈی کھیٹی را ماراؤ اور ایک چار پانچ جنے ملکے اکبر او دن ایسی کے گھر پہ آئے میٹنگ ہوئی یہ دونوں یعنی ایم آئیم اور ٹی آر ایس ملکے گورنمنٹ چلائیں گی ہم بولکہ اعلان کرے پورے ڈسٹرک میں جو ہے جیسا نیزام باد نے ایم آئیم کے کارپوریٹرز تھے ایم آئیم کے کارپوریٹرز ٹی آر ایس کے میئر کو سپورٹ کرے بہنسے میں ویسی چھوہ بودھن میں ویسی چھوہ ٹھیک ہے ہم خاموش بیٹھے ہم سبر کرے ہم بولے انہ تم ہم کو دھوکہ دیئے ٹھیک ہے اوکے نو ایسیو دیکھیں گے ٹائم آنے پر اب انہ کیا کرے پہلے جو ہے کشنباہ کا رائٹس ہوا انہ اٹھا کے گولیاں مار دیئے چار جنوں کو شہید کر دیئے ہم ایک ہی بات بولے کہ بھائی غلطی دیکھئے چیف منیسٹر جا کے گولیاں نہیں مارتا پولیس آلے گولیاں مارے اس میں آپ ان کو نہیں دالو انہ نہیں دالے آلے کا انکاؤنٹر کرے انہ انہ جو ہے معصوم بچوں کو معصوم بچے ہاتھ میں ہت کر دیئے انکاؤنٹر کر دیئے پانچ مسلمان بچوں کو شہید کر دیئے یہ لونڈا پالیٹکس ان کے ساتھ خاموش رہی اس کے بعد میں مسجدوں کو شہید کرے انہ آپ بتائیے ہمیں چیلنج کرنے کے محقوب میں ہوں دو ہزار چودہ کی میری پندرہ کی تخریر اٹھا کے دیکھئے آلے رینکاؤنٹر کے بعد میں گورنمنٹ جونئر کالے چنچل گڑے میں جب ابو عاصم آزمی کو لایا تھا یہاں پر وہ تخریر میں میں بولا تھا کہ اس کے آنگ میں چڑی ہے بول کے بولا تھا ہوں لوگ پچھانے میں نو سال ہو گئے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا پورے لوگ گیا کے کیسی آر کی تحید کرے واحد عمجد اللہ خان واحد مجلس بچاؤ تحریک کی جو ٹی آر ایس کی بی آر ایس کی مخالفت کرے ہم آپ کو اندازہ نہیں ہے آج آج کانگریس ریون تریٹی جو بھی ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ عمجد اللہ خان ٹی آر ایس کو بی آر ایس کو کیا نقصان پہنچایا بھلے میرے میں بہت نقصان ہوا ایک ایک بھائی پہ تیس تیس کیسہ تیس کیسہ کس کو بولے ساپ ایک کیس میں تین سال چار سال کھوٹ کو پھرنا پورا دن خراب ناجائز کیسز بک کرے میری سیڈ ریزرف کر دیے برحال آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجلس بچاؤ تحریق کے اپر یہ بی آر ایس یہ ٹی آر ایس کی طرف سے کتنا ظلم ہوا گارگنوں پہ ظلم پولیس اٹھا کے رات میں دھاوے مار دی رہی اٹھا لے کے لے کے جاری برحال انہ کا بھی دن آیا ہم بولیتے ونڈے میچ کھیلتے ہیں ہم بل گئے برحال انہ کا کام ہو گیا انہ جا کے بات رومے گر گئے تو آپ کو یاد ہے کہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک خادیانی گفتا گستاخی کرا تھا کیا نام ہے وہ خادیانیوں کا جو لاحول والا خواہ تھا انہیں کہا مرا بات رومے مرا انہیں تو انہ کو بھی اللہ میاں جھٹکا دیے مارتے مارتے رکا دیے جھٹکا ہی اللہ کی طرف سے تو اللہ کا گھر توڑا اللہ تعالیٰ تیری ہڈی توڑ دیے دیکھوا تو اللہ کا گھر توڑا نا اچھا اب یہ لانڈا پالیٹکس کیا کری انہ کے ساتھ انہ کے کپڑے دھو رہی نو سال تک دونوں بھائیاں بخور ہمارے مجید اللہ خان فرد صاحب بہترین بات بولے کہ ایوان سمیلی میں فل تاریف ہو رہی انہ کی وہ تاریف وہ تاریف وہ تاریف پوچھو مت تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے فرد بھائی ارے کیا کیٹی آر تخریل کر رہا کیا پوچھ رہی ارے نہیں نہیں اکبر ہوئی سی آئے بولے تو انہ کا بیٹا اتنی تاریف نہیں کرا انہ کا اب وہ مامو کہتے ہیں ارے میرے کو وہ بھی حج تھی آریا بی بی مامو بھانجے ایسا کیسا ہو گئے سالہ رہے ملت تو بہت شریف انسان تھے نا بڑے مزرگ بول سکتے سالہ رہے ملت بہت شریف انسان تھے تو انہیں سالہ کیسا ہو گیا کیسی ہے ان کا مامو ان کا سالہ ہوتا نا دیکھو آپ اپنے باپ پہ الزام لگا رہا ہے انہیں کتی بری بات بولو آپ کتی بری بات میرے کو تو بہت برا دیکھا سالہ رہے بہت شریف انسان تھے ایم میری سوری اصلا تو دن آپ واپس لیو رشتہ توڑو گو آپ مامو کا رشتہ توڑو آپ ارے مامو بنانا تھا تو کسی اچھے کو بنانا یہ نکتا چپتا یہ گھومروں کی صورت اس کی یہ وہ چل رہا بھی کئیسا بھائی وہ بروسلی چلے ویسا چلتا ہوں نہیں آپ دیکھیں بروسلی فیلپ برحال انہ کا یہ لونڈا پالیٹیز پورے مسلمان تلنگانے کے بول رہا ہی ارے بھائی یہ نو مسجدوں کو توڑا آلین انکاؤنٹر کرا یہ زلیل یہ اس کا بیٹا کٹی آر جو ہے کٹی آر نو سال میں ایک ٹویٹر بتاؤ اس کا ایک ٹویٹ جو مسلمانوں کے تعلق سے بولا آج بی آر ایس کے مسلم خائدین فون کرنا ہی میرے کو مسلم خائدین مولے تو انہوں نہیں جس کے جسم میں سے گوبر کی بہواتی انہوں نہیں دوسرے جو تلنگانہ ایجیٹیشن میں ساتھ میں تھے تو مسلم خائدین جس کوئی انصاف نہیں ملا یہ گوبر گنیشکول آکے وہ بڑھا دی ہے ایٹیپٹی سی ایم بنا کے تو یہ تمام لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب آپ جو نو سال پکار رہے تھے کہ آخریتی خائدین کے ساتھ نائنصافی ہو رہی آخریتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی بی آر ایس رول میں نہیں شادی مبارک شادی مبارک ایک لگائے شادی مبارک کیا ہمارے بچیوں کی پہلے شادی نہیں ہوئی اب کیسی آرہار یا کیا مسلم بچوں کے شادیاں نہیں ہوتے آپ بتاؤ جتنے علماء مشائقین بی آر ایس کی تائید کیے میں بہت اعترام کرتا ہوں علماء مشائقین کی ان کے جوتیاں میرے سر پر رکھ کر بولے تو پھرتوں میں ان کے خدموں میں بیٹھ کے کچھ کام کرو بولو کرتوں میں لیکن ایسا کیسا دباؤ بھائی ایسا کیسا ڈر جو اللہ سے ڈرتا وہ ایسا کیسا ڈرتا انہوں جو ہے سترہ سپٹمبر کو اعلان کر دیئے انہوں کسی سے پوچھے کرے نہیں یہ لاؤنڈا پالیٹکس یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کرے ہو وہ ہاکی گرون میں اعلان کر دیئے میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ رہوں گا جاؤ اب انہیں بھی مر جارہا تم ہی مر جاؤ 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 بیٹے جاؤ اب یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کری اپنے اعلان کر دیئے سب کو ڈر آ رہا ہے انہوں میں شایخ ان کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لاؤنڈا پالیٹکس کی طرف سے کیا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا سنیے آپ لوگوں کو نہیں معلوم اس کا اندازہ نہیں ہے جو بی جے پی کی ایک سٹھ یا دو سٹھ تھے آج بی جے پی کے نو سٹھ ہوگے نا آٹھ ایمیلے جیتے یہ جو بی جے پی کے آٹھ ایمیلے جیتے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ لاؤنڈا پالیٹکس زندہ دار ہے یہ آسد ایمیلے جیتے ہیں بی جے پی کے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ جو علماء مشاہقین بی آر ایس کی تائید کرے تھے آج بھی وقت اللہ سے توبہ کرو آسد ایمیلے جیتے ہیں در سے باہر نکلو وہ جو کانگریس کی تائید کرے میں سلام کرتا ہوں کہ ہم چاہ رہی کہ دو ہزار چوبیس میں بڑے موڈی کو ہٹانا میرا کیا نہ رہا تھا بڑے موڈی کو ہٹانا ہے تو چھوٹے موڈی کو ہٹاؤ یہ نہ رہا تھا نا اب جد اللہ خان کا اب آپ بتاؤ انہیں بڑا لیڈر یا میں بڑا لیڈر آہ کیا بات بولی میاں شکریہ تو یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کری وہ تیلنگانہ ایجیٹیشن میں بھی آئی سیچ تیلنگانہ نہیں بنتا آنکھاں مار مار کے وہ تیلنگانہ نہیں بنتا تیلنگانہ بن گیا انہوں پھر بولے ارے کیا کیا بولے دیکھئے ایک مریادہ رہتی ہے یعنی دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو کل ملے تو ایک دوسرے پر شرمیندہ نہ ہو کیا بولے اکبرو دینوں ایسی ارے وہ ٹلو ارے وہ رسس کا ٹلو جو موکوایا بول دیئے چھو رہے بول رہا ہے دیکھیں بھائی اکبر بھائی پروٹا بھی سپیکر بنے ارے میاں کچھ مریادہ رکھو رہے ارے کچھ تو غیرت رکھو رہے تم لوگ کی ارے منجلس کا کارکون بولے تو کیسا رہنا ہونے ہیں ارے یہ تھٹکیلاز حرکتہ ہیں کئی کو رہے تم لوگ کے یہ یہ چھلر حرکتہ ہیں خیر برحال آپ یہاں گزریں آپ کائنگریس کی فلانے میں گزریں اب انہوں یا جگہ بنانے کو جا رہے ہیں آج کے سیاست اخبار میں آیا کہ راہل گانڈی is very serious یا میں موکو نہیں لگا رہے ہیں انہوں بول کے تو برحال اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے فاضل مقرر جو بولے کہ آپ جو ہے تنظیمی کام کریے دیکھئے اپن پولنگ کے دن پولنگ بوت پہ تو آپ لوگ بھی میری گزارش ہے نوجوان نسل سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے تنظیم کو مضبوط کریے جیسا ایک کمیونس پارٹی کے ورکر ہوتے جیسا ٹی ڈی پی کا تنظیم مضبوط ہے ابتدائیت بنائیے ایک ایک بستیوں میں جو ہے ایک صدر ایک موتے مت ایک پانچ ادمی کی کمیٹی جیسا بھوانی نگر یہ ایک دو تین گلی کی ایک ادمی ذمہ دار ایک چار گلیوں کی ایک ادمی ذمہ دار امجد اللہ خواہ آپ کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہے یا خود پورے والے امجد اللہ خواہ آپ آپ کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ جو یہ جو ایسان کرے نا یہ 45,275 اوڑ جئے امجد اللہ خواہ مرتے دم تک آپ کا family member بن گیا امجد اللہ خواہ بن گیا نہیں ہر دعوت میں بھلا رہے نہیں بھلا رہے امجد اللہ خواہ تو بہرال اب آپ سے ایک نیا رشتہ ہوا امجد اللہ خواہ کا اب انہوں پھیر رہے بیچھا رہے بھگا رہے ہیں اس کو مان مار کے بھگا رہے ہیں کھولو کے بھل کو کھولو کا بھل بھل تو سمجھے نا وہ گچی کے دنگ میں لگاتے سو اب انہوں آئے پہلے دن چلو ٹھیک ہے آپ امیلے اللہ میاں موقع دیا آپ امیلے بنے آپ کام کریے آپ کے لئے میدان کھلا ہے آپ کو اگر امجد اللہ خواہ کی ضرورت پڑھ لی زلین مشوروں کی آپ یاد کریے برابر آپ کے ساتھ شانہ وانہ کام کرنے کے لئے تیار ہو اب انہوں پہلا کیا کام کرے انہوں آکے آٹھوں والوں سے بات کرے آٹھوں یونین سے انہوں بات کرے سننے نا اچھا کیا بات کرے کہ سابقہ حکومت میں چالانہ ہو رہے تھے کہتے کیا کر رہے تھے نو سال موں میں نپل تھا میرا جو سے تمہارے اصد ہو دن ہوئی ایسی کہ آپ کو بہت دیل بات لگ رہی آپ ہی تخریر کرو ادھرا اوپر آؤ انہوں کو اوپر بھیجو بیانہ دے رہے ہیں ادھرا ادھرا جلدی آؤ چلاو کمین کمین تو بہرحال اوپر ہو چیر لالا چیر لالا تو آپ کے موں میں نپل تھا نو سال تک ٹرافک والے ظلم کرے نئی بولے آٹھوں والوں کو جمع کر کے اب ان کو پورسہ دے رہے کوئی مر گئے تو جا کے گھر پہ پورسہ دیتے نہیں ہزاروں روپے چالہ نو میں ڈال دیئے اب انہوں پورسہ دے رہی کہ نئی غلط ہو رہا اب آئینہ اگر ہوئیں گا تو ہم اتجاج کریں گے کہتے انہ چلے گئے انہ کی سرکار چلے گئی اب نئے انہ آئے انہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آٹھوں والوں پہ ظلم کرے تو تختہ بزال دیتے آٹھوں والے اب کیا کریں خوریشی فیبریزر سے ملے گتے ہیں اب میں جیسا ایک ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے میں بات کر رہا تھا تو ہمارے ایکس کارپوریٹر ابراہیم خوریشی کے گھر پہ جمع کرے کر کے یہ بول رہی کہ نہیں وہ جنور کھیچ لے رہی وہ فلانا ہو رہا کیا کر رہے تھے میاں نو سال سے ظلم ہوا نو سال میں لاکھوں کورو روپے کا خوریشی فیملی کے جنور کھیچے لاکھوں روپے کے گاڑیاں سیز کر دیئے کہاں تھی مرکز سیاسی ممبر آف پارلیمنٹ کہاں ارے آپ تو ساتھ تھے نا بھائی گورنمنٹ کے ایک فون کار کافی تھا سی ایم کو جا کے بولنا صاحب یہ غریب لوگ ہیں یہ خوریشی والے مینک مزدوری کرنے والے ہیں نہیں کرے اب میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں جعفر حسین مراج یاخور پورے کے آٹو والوں سے ہمدردی کرنا ہے نا دارو سلام کوپریٹی بینک میں ہمارے نئے انہاں کیا کرے ریوند ریٹی صاحب کیا کرے ملوں بس پاس فری کر دیئے خواتین کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دارو سلام کا سود ماف کر دونا سب دارو سلام کا انہاں ایک کام کرے انہاں کیا کرے بس پاس بس ٹکٹ فری عورتوں کو جاں جانا ہے جاؤ اب وہ مہینے میں ایک بار مائکے کو جانے والے ہفتے میں دو تھی بار جا رہے گے بس پاس فری تو انہاں ایک کام کرے اب انہاں کی ٹکٹ میں آپ کیا کرو مہترام اسدودین ہوئے سی جو پرانے شہر میں اسی فیصد مسلمانوں کا زیور دارو سلام کوپریٹی بینک میں رکھا وایا کئی پرابٹیز رہن پڑے ہوئے ہیں خالی آپ سود ماف کر دو خالی آپ سود ماف کر دو جتے پیسوں میں رکھا ہے وہ چھوڑا لے تھے اگر نہیں چھوڑا ہے تو پرجہ دربار میں اپیل کر کے کئی لوگوں کے زیورات کئی لوگوں کے گھرہ رہن چھوڑایا ہوں آپ لوگ کے بھی چھوڑا دوں صرف خالی لاؤنڈا پالیٹک سے میری گزاریش ہے کہ دارو سلام کا سود ماف ہونا نہیں ہونا آپ لگا چاہ رہے نہیں نہیں اب کیا ہے یا خود پورے والوں کا حساب ایسا ہوگی یا درہا کچھ جوڑا بتاؤ وہ اندر ٹر رہے ہیں مجھلی سال نہیں تھے رو تھے رو پارلیمنٹ ایلیکشن ہے نا خریب میں اب پھر اگر آپ لگا بولے بتاؤ سمجھ گئے نا اب یمپی صاحب پریشان کیا ہے پندرہ دین میں یا خود پورے میں جو انخلاب آیا اب کل کے دین جو ہے تحریک کا امی دوار اگر پارلیمنٹ ایلیکشن لڑا انشاءاللہ لڑیں گا تو اب یہ انخلاب بہدورپورے میں آ جائیں گا یہ انخلاب چندرہ انکٹے میں آ جائیں گا بی پاشا کیا انٹی انکم بینجی بہت چل رہا ہوا پھر چار مینار میں آ جائیں گا یہ انخلاب تو آپ دیکھئے اصد دو دن ہوئے سی آپ کے گھر کو آتے اوٹلے نے تو آپ کیا کرتے اخلاقن کرسی دیکھے بٹھاتے آپ کرسی دیکھے بٹھاتے پانی پیتے وہ ہر الیکشن میں ایک فوٹو آتی کوئی بھی ضعیف عورت جاتے ہوئے دی کہ جا کے اصد دو دن ہوئے سی بازک بڑھ جاتے اس کے آنکھ میں آتے فوٹو لیو فوٹو لیو میں آ جلی فوٹو لیو چلو فوٹو آنٹو ہاں لے لیتے ویڈیو بن جاتا اس کا اب وہ بات میں وہ عورت دارو سلام گئی تو وہاں کورس ہی چنیا بیٹھ لے پچھان دے لے اس کو ہی نو اب وہ لوگاں تقریباً میرے کہنے جو پڑھ جا دربار میں آتے وہ لوگاں کیا کر کے آتے معلوم وہ تقریران سنتے فیری کا دواخنہ فیری کا دواخنہ جا کے اٹھک جاتے میں بولتا ہوں جی اممہ اتنے دواخنے ہیں نا تم پادے شریف سے وہاں کہی ہو گئے کوئی بھی دواخنہ نہیں ملا نائس آپ میں وہ تقریر سنی تھی اکبر ہو ایسی کی فیری کا دواخنہ میں چلے گئی وہ ماجید حسین کی تقریر سنی فیری ڈیلی ویری میں چلے گئی اور ایک بات سنی آپ کل راٹ میں میرے کوئی ایک لنگ بھیجے کوئی اسرا ہسپیٹل میں نو علاج فیری ہو گئے محلو آپ سب سے پہلے ہماری عزت ہونا دارو سلام میں گئے تو کیا ہونا ہے عزت ہونا ہم گئے تو کرسی دیکھے بٹھانا پانی پوچھنا ہم کو ہم کیا ہے بھائیزن کے علاقے کے ہیں آہ جب تک تمہارے سامنے دارو سلام میں کرسیاں نہیں آئیں گے تو یہ ایک بھی آخود پورے کا اوٹ نہیں ملنے والا ہے جلدی دالو کرسیاں سامنے لوگ آگ گئے تو ارے آپ ہمارے گھر کو آئے تو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہم جا کے سامنے تھرن آلم پنا سرکار آپ سرکار آپ آلم پنا نہیں بابا بازوک برابر کی بات کرو ہم آخود پورے والے ہاں پرحال آپ جو ہے چھٹنگ مارکے بچہ پاس ہو گیا اب ایک جنا محنت کر کے پڑھ کے لکھے انجینئر بنا ایک چھٹنگ مارکے پاس کر رہا خابلیت اس میں رہتی پڑھے لکھے میں رہتی تو جعفر حسین صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پارلیمنٹ ایلیکشن سے پہلے آپ کو آٹو والوں کی ہمدر دی ہے نا صاحب آٹو والوں کی تو دارو سلام کوپریٹی بینک سے ویتاوٹ انٹریسٹ لون پہ آٹو دلاؤ دلاؤ نا صاحب ایک سو آٹو دلاؤ پورے نہیں نہیں دلاتے ایسا کہیں نا امیز ہو رہے ہیں دلاتے صاحب دلاتے اب علاج فری کر رہے ہیں نا اسرا میں سات علاج ڈیلیوری فری کرتے وہ کہے گی ٹیسٹان فری کلایا وہ ایلان سب سب ہوتا بے فکر رہا آپ کے گھر کی لیٹ بھی بنتے آپ زیادہ بولے تو آپ پورے جتنے حلقے ہیں یہ تمام میں امجداللہ خان کا فرسٹ پریفرنس یا خود پورا اس کے بعد میں ٹائم ملیں گا تو امجداللہ خان پورا پھریں گا اب امجداللہ خان کو آپ جو ہے آزاد کر دیئے بھارا کے امجداللہ خان بہدر پورا جائیں گا اب امجداللہ خان تمہارے باون کارپوریٹروں کو بھگائیں گا ساتھ ایملے کو بھگائیں گا اگر کامہ نہیں ہوئیں گے تو پھر پارلیمنٹ الیکشن میں ٹائم ٹائم ہی شہ جائیں گے تو سمجھ جاؤ جو یا خود پرے میں انقلاب آیا وہ ہیدر آباد میں آنے والا ہے رکھے رکھ لو